بسم اللہ الرحمن الرحیم بولایت علی النمیر المؤمنین آه علیہ السلام والسلام والسلام والتحیت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف لمجد المحمود الأحمد عنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره وبسیه سیدلت قیائب اللسفیان مولا المبالی امام المتقین علي ابن ابی طالب اللہ امام سلی اللہ محمد طالب محمد وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدافه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه البرین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خوصر اللہ الذین آمنون وعملوا الصالحات واتراسوا بالحق واتراسوا بالسر صدقاللہ علی العظیم صلوات صلوات اللہ حمد محمد محمد اگر ایک ملتبہ زحمت دوں تھوڑا سو سا آگے آ رہے ہیں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لئے بھی جگہ بن جائے گی تھوڑی سے آگے جگہ ہے اگر ادھر کے لوگ تھوڑا سو سا زحمت کرتے اپنے اپنے طرف آگے ہو جائیں گے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھتا ہے فرمائم اللہ علی محمد بلان سے بلان سے بلان دائر صحابہ محمد 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 ایدانگیرامی میں نے سورہ اثر کا انتخاب کیا ہے ان پانچ مجالس کے لیے کراجی میں میں مجالس بہت زیادہ عشر پڑھ رہا ہوں اور مجمع سانسا چل رہا ہوتا ہے اس لئے نئے موضوعات کا انتخاب کرنا ضروری ہو گیا تھا میرے لئے تو انشاءاللہ مجھے آپ حضرات نے جو دو سال بے انتہا محبت دی ہے مجھے پورا آپ کی سماعت و یقین ہے کہ میرے اس نئے موضوع پر میرا ساتھ دیں سورہ اثر قرآن کے مختصر ترین جو سورے ہیں ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ اثر اثر کہتے ہیں وقت کو اس سے پہلے کہ میں وقت سے مطالب پیشت کروں اے جازت قرآن سے مطالب پیشت کرنا جاتا ہوں قرآن حبیب خدا کا زندہ موجزہ ہے اور ایک اجملہ صرف شاید اس میں سے ذکر آئے لیکن جیسے جیسے زمانے کے تقاضے تھے ویسے ویسے موجزات اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیے ذہنوں میں آپ کے حصے اشارہ کرتے ہیں آگے بڑھنا چاہوں گا اجازت قرآن سے مطالب جیسے جنابی موسیٰ کے زمانے میں سہر کا جادو کا زور تھا تو اللہ نے انہیں ید بیزہ دیا جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے نور نکلتا تھا اسا زمین پہ پھیٹے تو اشدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا کہ جنابی موسیٰ اس زمانے کے تمام جادو کروں کا جواب ان دو باتوں میں رکھتے تھے جنابی عیسیٰ کے زمانے میں طبقہ زور تھا کہ وہ لوگ بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے لیکن چند بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے تھے تو اللہ نے جنابی عیسیٰ کو ایک ایسا ہاتھ دیا کہ جس بیمار کو ہاتھ لگاتے تھے اسے شفاہ مل جاتی تھی توجہ ہو نابینا کو ہاتھ لگاتے تو بینا ہی آ جاتی تھی گونگے کو ہاتھ لگاتے تو گویا ہی آ جاتی تھی بہرے کو ہاتھ لگاتے تو شنوائی آ جاتی تھی جو پہداشی ایسی سے بیماریوں میں مطلع ہوتے جن کا علاج نہیں تھا لا علاج کو ہاتھ لگاتے اس کا علاج کر دیتے تھے اگر عیسیٰ لا علاج کا علاج کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ جنابِ سید الشہدہ کیسے علاج نہیں کر سکتے چلتے رہیں گے دلانے گرانے اب ختمی مرتبہ کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ ناس تھا ایک اپنی زبان پہ ناس تھا کہ ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں دوسرے تلوار پہ نسلوں میں کشت و کشتان چلتا رہتا تھا چھوٹ چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی تھی تو اللہ نے کہا میرے حدیب میں آپ کو ان کی دونوں باتوں کا جواب دوں گا ان کی زبان کا جواب قرآن ہے تلوار کا جواب علی ہے میں آرامہ رب سے چلوں گا میرا جلا اس وقت فتمی حالت میں ہے مجالے خوصوصا شاہم غریبہ کے بعد آپ کو بدہ مسائل تفصیل سے پڑھنا متعدد جگہوں پہ مجالے سے بات تو میں آرامہ رب سے چلوں گا اسی محبت سے سنتے رہیے گا توجہ فرمانے سے بہتا ہے لگا لیکن قرآن ایک زندہ موجزہ ہے اور اس سے قیامت کے لئے باقی رہنا چاہیے تو حضور خدا کے زمانے میں متعدد لوگوں نے کوشش کی اللہ نے کہا اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لاشکتا کہ آپ یہ قیام میں لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی سب نے کوشش کی سارے عرب جمع ہو گئے ابو جہل ابو سفیان اور جتنے بھی وہاں پہ ابو شیبہ سب جمع تھی سب نے کہا بھی اس کا جواب لکھا جا ہے قرآن کا جواب نہیں دے پائے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے چیلنج کو آسان بنا دیتا ہوں پورے قرآن جیسے کتاب تو نہیں لاشکتے تو جو نے دس سورے بنا کے لے آؤ فاتور میں مثلے حضرت قرآن اللہ نے کہا پہ کہا پھر اس پہ آسان بنائے فاتور میں اشار سورے میں مثلے اس قرآن کے سوروں جیسے دس سورے بنا لیا فوراں اللہ پوری کتاب سے دس سوروں پہ آگئے چیلنج دینے والے کو پتا تھا کوئی اس کا بدل نہیں لاشتا کہ خالق کو پتا ہے سب کی سرحیتوں کا تو اللہ نے فوراں اس کو آسان کیا سورہ بقرہ میں کہا آیت نمبر چوبیس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فاتور میں مثلے قرآن کے سوروں جیسے صرف ایک سورہ بنا لیا ایک سو چودہ نہیں ایک اور چودہ نہیں صرف ایک سورہ بنا لیا اے زیادہ اکرامی اللہ کہنا ہے صرف ایک سورہ بنا لیا اور آئیمہ علیہ السلام ہر امام پورا قرآن ہے جملہ کہہ رہا ہوں ہر امام پورا قرآن ہے کہ ہر امام قرآن ناتق ہے بھئی جب سورہ نہیں ناسکتے تو قرآن کیسے لائیں گے بھائی آئیم علیہ السلام کے جو بیٹی ہیں بیٹی ہیں نا وہ سورے ہیں اور قرآن کے جس طرح سے سورے ہیں ویسے ہی جنابِ علی اکبر ہیں جنابِ علی اصغر ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ قرآن کے سورے بات پہنچ رہی ہے جانے گا تو اب ایک مطلبہ اللہ نے کہا اس قرآن کے سوروں جیسے سورت ایک سورہ بنا گا جسے چاہو مدد کے لئے بنا دو تم قرآن جیسا سورہ نہیں لازتو گے تو آپ کے خیر میں جو انہوں نے مدد کے لئے نہیں کسی کو بلایا ہوگا ایک بات واضح ہو گئی کافر ہو مشرق ہو مومن ہو مسلم ہو سب کے سب کسی نہ کسی کو مدد کے لئے بلاتے ہیں فرق یہ ہے کوئی اہرے غیروں کو بلاتے ہیں کوئی اللہ کے بھیجیوں کو بلاتے ہیں اہدان کے رہمیس سارے کسانے مشرقوں کو فارد ہمہ ہوئے انہوں نے ایک بڑے سے بڑا عادی بلایا بہت بڑا عدیب تھا شاکشہ نامی آدمی تھا واقعہ اپنے ذہن میں کوئی شارکت کے آگے پڑھ رہا ہوں نام تھا شاکشہ شین آین شین ہے سنیں گے نا واقعہ شاکشہ نامی بہت بڑا عدیب تھا ایک مرتبہ سب کے سب جو شعرات تھے وہ اپنا کلام دیکھتے اس کے پاس لے جاتے تھے کہہ جاتے تھے اس میں تصحیر کر دو وہ پورے سار بولتا نہیں تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عام لوگوں سے بولوں میری فساحت و بلاہت کم ہو جائے صرف سال میں ایک دن بولتا تھا جب سارے عرب مکہ میں جمع ہوتے تھے اور وہاں پہ اپنی فساحت و بلاہت دکھاتا تھا کہ میں کتنا بڑا عدیب ہوں نام تھا شاکشہ اور بڑا عدیب تھا تو ہر روز لوگ اپنا کلام لیکھتے اور جو امی تھے صحیح معنی امی کے گیانا معنی ایک ہے مکہ کی سرزمین پہ رہنے والا ایک ہے انپڑ کی طرف اشارہ ہے ایک ہے جو ماں سے منصوب ہو جس کو ماننے پالا ہو تو اب اور ایک ہے مکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے تو مکہ کی سرزمین سے منصوب ہو تو اللہ نے امی کے گیانا معنی لکھے ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کس معنی کو پیش کرنا چاہتا ہے جیسا جیسا ظرف ہوگا ویسا ویسا رسول خدا پہ ایمان ہوگا اب کیونکہ ہمیں امام محمد دقی علیہ السلام نے فرما دیا کتاب کے نام ہے حیات القلوب جن نمبر دو پوچھا مولا بہت سے لوگ کہتے ہیں امی کے معنی ہیں انپڑ کے تو امام نے کہا اللہ قرآن نے فرما ہو انذی باعثا فی الامیین رسول منہم یچنو آلہم آیات سے وہ اللہ وہ ہے جس نے مکہ معلومی انہی میں سے ایک کو بھیجا ہے جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے ویعالی محمد کتابہ میں حکمہ اور انہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دے کہ جو دنیا کو تعلیم دینے آیا ہو جو دنیا کو سکھانے آیا ہو تعلیم دینے آیا ہو وہ خود ان پڑ کیسے ہو سکتا جو ان پڑ ہو وہ دوسروں کو تعلیم نہیں دے سکتا کہ جو بھی پہ امبر کو ان پڑ مانے سمجھ لو وہ معرفت نہیں رکھتا امام نے بہت بہت حاضر بندہ سے کہا امام فرماتے ہیں کہ وہ معرفت رسول نہیں رکھتا کہ کیوں مولا آپ بکائیے فرزند رسول پہ امبر کیسے تھے کہ دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے بولنا بھی لکھنا بھی پڑنا بھی میں تو کہہ گیا ہوں کہ صرف انسانوں کی نہیں کوئی اگر حیوان یا پرندہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا تو سمجھتے بھی تھے جواب بھی دیتے تھے شاید مسلمانوں کو کسی کو پہ امبر کی جگہ پہ لانا تھا جو کچھ نہیں سمجھتا تھا تو وہ اسے تو اٹھا کے پہ امبر تک لے جا نہیں سکتے تھے تو پہ امبر کو چھوٹا کر دیا پہنچا نہیں پایا پہنچ رہی ہے آجانے کے رامے اس لیے یہ توہین رسالت ہے کہ کوئی آدمی ارماز اللہ رسول خدا کو کہہ گیاں پڑھتے سنیں کہ میں پوری کی پوری آپ کے اعجاز کو پیش کر رہا ہوں گلہ میرا آپ کو جاتا زیادہ نہیں دے رہا ابھی صرف دسول اللہ رہا میں نے ڈھویں میں چلنا کہا رہا ہوں یہ تمہینی کو تک سن لیجیے میرا آپ سے وعدہ ہیں ضرور محسوس ہوں گے تو ایک مرتبہ کا شاہ شاہ بہت بہت شاہد تھا ایک مرتبہ کہا کہ بھئی تمام سے کہو کہ قرآن کا جواب لکھیں سب نے اپنے طور پر کوشش کی رسول اسلام نے سب سے قرآن کا مختصر سورہ سورہ کوسر لکھوایا اور ایک مرتبہ کہا جہاں سبعہ معلقات بہترین سات پسیدے خانہ کعبہ کے سامنے لڑکے ہوئے ہیں نا شغالہ کے کلاب وہاں پہ جا کے اسے سورہ کوسر کو وہاں سب کے سامنے لڑکا دو سب پڑھیں گے اور کہہ دینا محمد کی طرح سے چیلنج ہے اب میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے رسول خدا سے کہا سورہ کوسر چیلنج کے طور پر پیش کی جئے گا سورہ کوسر تفسیر کوسر تو ذہن میں ہے نا ایک بی بی ہے جیسے اس بی بی کا آنچ کوئی بدل نہیں لاسکا ان کی کوئی مثال نہیں لاسکا ویسے ہی اس سورہ کا کوئی بدل نہیں تھا اب سب نے سورہ کو پڑھنا شروع کیا اِنَّا اَعْتَيْنَا قَوْسَر فَسَدْ لِيْرَبِ قَوْنْ حَدْ سارے عرب ہاتھوں میں قلم لے کے بیٹھ گئے پڑھتے جاتے تھے نا چوتھا مسرہ ذہن میں آتا تھا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بکین آیا تھے اب تینوں کو ایک خاص وزن پر اللہ نے لکھا سارے پڑھتے گئے کبھی اسے اتارو شاشا کے پاس لے چلتے ہیں اس سے تصحیح کرائیں گے سارے عدبہ جمع ہوئے اب اس وفیان کے سر پرستر میں چلے ایک مردبہ شاشا اپنے گھر سے شام تو نکلتا تھا جیسے ہی شاشا کے سامنے لے کے آئے کہ بھئی یہ کلام ہے ذرا اس کو تصحیح کر دیجئے کسی شاہر نے لکھا تین مسرے ہیں اگر غلطیاں ہوں تو غلطیاں نکال دیجئے گا چوتھرہ مسرہ بنسر کے دونسرہ نکال دیجئے گا شاشا پورے سال بولتا نہیں تھا اس نے ایک مردبہ سورہ قوسر کو پڑھا فورا قلم نکالا سوچنے لگا غلطی کیا نکالو اس نے دوبارہ سورہ قوسر کو پڑھا پھر بھی اس کے ذہن میں کوئی غلطی نہیں آئے جب تیسری مرتبہ اس نے سورہ قوسر کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا نا وہ لٹھا یہ بشر کا کلام نہیں ہے یہ ماں فوقل بشر کا کلام ہے مجھے دھوکہ دے رہے ہو کہ اس کا جواب نکھو تمہیں فرما رہے جانے کے لئے چلتے نہیں کیا میرے ساتھ یہ کر رہے ایک مردبہ سب کے ساتھ عزور لگا کے رہے کہ قرآن کا جواب لائے حدہ نے کہا ایک سورہ ایک آیت نے کہا بعض آیات تو لانی ہیں بعض آیات بہت مختصر ہیں تو اللہ نے کہا قرآن میں اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں وغور اس لئے اللہ نے کہا دیکھو جو میں نے چیلنج دیا ہے بس وہی رکھنا بہت سے مسلمان بہت جذباتی ہونے کے بعد یہ دیکھیں آیت جیسے بھی کوئی آیت نہیں لاسکتا جب اللہ نے کہا کہ سورہ قرآن کے سورتوں میں سے کوئی سورت نہیں لاکے آسکتا تو بس وہی کہی ہے جو اللہ نے کہا بات پہنچ گئی ہے برا تو نہیں محسوس ہو رہا تو دنک کرنا میں جب اللہ نے کہا نا کہ قرآن کے سوروں جیسا کوئی سورہ ایک سورت نہیں لاسکتا ہے بس سورہ ہی کہی ہے ایک مطلبہ پہمبر اسلام نے یہ سورہ بھی کیا کوئی جواب نہیں لاسکتا اب سب کے سب اپنے اپنے طور پر کوشش کرنے لگے محمد کا جواب ہمارے پاس نہیں شاشا جیسا آدمی جواب نہیں دے سکتا اس کا مطلب ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا اب ابو سوفیان نے کہا پھر ٹھیک ہے منصوبہ بناتے ہیں میں پھر پلاننگ کرتا ہوں اور کوئی نہ کوئی اور حد نراشت کرتے ہیں کیونکہ قرآن کا جواب نہیں بند پا اب سمجھ میں آیا منصوبے کہاں بند دیتے تو ابو سوفیان نے کہا منصوبہ بناتے ہیں اس کے گھر پہ سارے سنادھی دی عرب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار سب آ گئے کہ ابو سوفیان تم نے کہا تا منصوبہ بناو کہ اس نے کہاں میں نے منصوبہ بنا دیا کہا کیا منصوبہ ہے کہا محمد تو قتل کر دو کہا قتل کر دو جواب تو آپ کا نہیں جب علمی جواب نہیں نہ ہوتا تو پھر قتل کر دینا بہتر ہوتا نہیں پہنچا پا جب کسی کے پاس کسی شیعہ کا علمی جواب نہ نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے اب سمجھ میں آرہا ہے یہ شیعوں کو قتل کیوں کیا جا رہا علمی جواب ہے تو نہیں ہم اڈی تو حق مانتے ہیں ہم اپنے امام کو حق مانتے ہیں قرآن کو حق مانتے ہیں علی کو قرآن مانتے ہیں قرآن کو علی مانتے ہیں ہم کھل کے کہہ رہے ہیں جواب ہے تو لے آو نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لو اب ایک مرتبہ سرور کائنات سے جب کہا کہ کوئی جواب لے آئے کوئی جواب نہیں لاسکا تمہین دی گفت کو سنیتے کہا میں ایجازے قرآن کو پیش کر رہا ہوں سب سن رہا ہے نا محبت کے ساتھ اب ایک مرتبہ جب سب نے منصوبے بنایا کبھی کوئی جواب نہیں تیرہ ساتھ گزر گئے اب اس افیانے میں ٹھیک ہے قتل کر دیں کیسے کبھی ایک الائنس فورس بنائی جائے میں نے جانبوز کے لفظیر اگریزی کا سوال کیا میں اگریزی کا محتاج نہیں ہوں میں جانتا ہوں اردو کا مرکز ہے کراچی مجھے بھی اردو آتی ہے ٹھوڑی مہا تو اردو میں کہا جانتا ہے اتحادیہ بنا لو انگریزی میں کہتے ہیں الائنس فورس بنا لو کبھی کیا ضرور ہے تیرا اپنا قبیلہ بہت زیادہ کہا نہیں ایک اگلے قبیلے سے سارے کیسے لڑیں گے پتہ نہیں توجہ ہے نہیں کہا ایک اگر قبیلے کے آدمی ہوئے نا قتل کرنے میں تو وہ قبیلہ مارا جائے گا بنی حاشر بدلہ لیں گے ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو اب پتہ کلا یہ جو الائنس فورسز بنائی جاتی ہیں الائنس آرمیاں بنائی جاتی ہیں فوجے بنائی جاتی ہیں یہ کوئی نئی شہر نہیں یہ ابو سفیان کی پرانی عادت ہے یہ ابو سفیان ابو سفیان کی پرانی عادت ہے تو سفیانوں کی پرانی عادت ہے انہیں سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اتحادیہ بنایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی چالیس قبیلے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو کہ چالیس قبیلوں سے کہاں تک لڑتے پھیلے گی یہ بنی ہر شک تو ابو سفیان نے پورا دماغ لڑایا ہر قبیلے سے ایک آدمی سنیں گے نا حضرت تو ہر قبیلے میں اپنے قیدے کیلئے سے کرنا ہوں آج مختصر بھی پڑھوں تو قبول فرمائیے گا ابو سفیان نے ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا ہمیں قتل کرنا ہے اب ایک مطبعہ ہر قبیلے سے ایک آدمی آنے لگا ابو سفیان نے سب کی آزمائش کی کہ نیزہ اچھا چلا لیتے ہو نیزہ چلانا ہے تلوان نہیں چلا لی علی سے نہیں لڑنا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بڑے بڑے اس زمانے کے جنگ جونگ کا پتہ پانی ہوا با تھا علی کا صرف نام سن کے نہ ابھی بدر ہوئی تھی نہ اہد ہوئی تھی نہ غیبر ہوئی تھی نہ غندق ہوئی تھی تو پھر آپ پوچھیں گے پھر کیسے پتہ پانی ہو گیا تھا عزیز آنے کے نامی جب پہمبر قبلی کے لیے جاتے تھے نا تو سارے کے سارے عرب اپنے بچوں کو بھیجتے تھے پہمبر کو پتھر مارنے تو جناب ابو طالب نے کیا کیا تھا جب دیکھا کہ پتھر مار رہا ہے جناب ابو طالب نے کہا یا علی اب آپ ساتھ جائیے گا تو سارے عرب کے بچوں نے دیکھا کہ گیارہ پرس کا بچہ آنکھیں سرخ ہیں جب دامتوں کو بھیجتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے اور جب کنیبان میں ہاتھ ڈالکے اٹھا کے پھیکتے تھے تو کوئی بچہ دیوار سجا لگتا کسی کا سن ٹوٹتا ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے مجھے لوگ ہے یا نہیں اب سارے عرب کے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک بچہ تھا جب بچہ تھا تو ایسا تھا اور جب سب بچوں نے گھر جا کے کہا کہ ہمیں ایک بچہ ہے نام ہے علی ایسا مارتا کہ سر پھٹ جاتا یہ ہاں ٹوٹ جاتا یہ ٹانکھیں ٹوٹ جاتی ہیں تو سب نے کہا کہ ایک بچہ سب بچوں کو کیسے مار سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا وہ بچہ نہیں ہے اس کا چہرہ شیر جیسا ہے کیا کہ بچہ شیر جیسا ہے وہ تھی امامک کا بچپنا تھا اب سب دیکھ چکے تھے امامک جوان ہو چکی ہے ابھی بدر و احد نہیں ہوئے سب نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے کانی سے نہیں لڑنا محمد کو قتل کرنا ہے اس لیے نیزے جلانا سیکھ لو سب لوگوں نے نیزے لے لیے چالیس عویروں کے لوگ پہمان نے کہا آج رات کوئی اپنے گھر سے بہت نہ نکلے شویح حضرت آگئی ذہنوں میں مجھے صرف اجازے پوران کو پیش کرنا ایک اجازے پوران کو پیش کرنا ہوں پہمان نے کہا آج رات کوئی گھر سے نہ نکلے خبردار آج رات کوئی گھر سے نہ نکلے پہمان نے فرمایا خبردار آج رات کوئی گھر سے نہ نکلے اس لیے مولا دھر پہ تھے اپنے اب اگر کوئی دھر پہ نہیں تھا تو پہمان کی نافرمانی کر رہا تھا نا کچھ نہیں کہا میں نے تو بات پہت رہی ہے جانے کے لائے تو جناب سرولے کہنا نے کہا سب اپنے گھر پہ رہنا اپنے غلام سے کہا جا جا کے میرے بھائی علی کو بلانا غلام چلا مجھے نہیں پتا کہ غلام جب گھر پہ جا رہا تھا تو گھر میں عشید زیادہ تھی یا علیم میں پتہ نہیں لوگ مہت رہی ہیں غلام فوراں گھر پہنچا کہا کہ یا امیر المؤمنین یا علیم نے بھی چالب آپ کو رسول خدا نے بلایا بس یہاں پہ سننا تھا جناب امیر فوراں پہنچے گا یا رسول اللہ آپ نے بلایا کہا ہاں آج رات یا علی آپ کو میرے بستر پہ سونا ہوگا میری جان کو خطرہ اللہ میں کہا گیا یا علی آج رات آپ کو میرے بستر پہ سونا ہوگا میری جان کو خطرہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جان بچانے کے لئے آپ مدینہ چلے جائیے ابھی مدینہ نہیں کہا نام تھا یسرق جہاں سے آپ کی والدہ تھی جناب امیر یسرق کی رہنے والی جناب حاشم کی والدہ یسرق کی رہنے والی ننحال تھا اجداد کا اس لئے وہاں گئے تھے احسان دینے نہیں گئے تھے ننحال کے پاس گئے تھے اگر بات پہنچ رہی ہو اگر بات پہنچ رہی ہو بہت سے مذرگ پہنچ رہے ہیں اگر جانے کے لئے میں ایک مرتبہ کہا کہ آج راتی آپ میرے بستر پہ پہنچ آپ میرے بستر پہ سو جائیے بس ایک جمعہ لکھا کہ جناب امیر المؤمنین حجیب بستر پہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جانت بچ جائے گی اب سمجھ میں آیا رسول خدا نے کسی اور سے کیوں نے کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ میری جانت کو خطرہ ہے میرے بستر پہ سو جاؤ پیمبر جانتے کسے سلا کے جاؤں گا نیند ہی نہیں آئے گی جانت کو خطرہ ہے اب جناب امیر نے یہ نہیں کہا رسول اللہ یہ نہیں کہا کہ میرے کبھلے گا پس ایک سوال کیا سب شیعہ سننے علماء نے یہی لکھا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جانت بچ جائے گی کہاں یا علی میری جانت بچ جائے گی تو علماء اہل سنت تو شیعہ سب کہتے ہیں تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر شبِ حجرت بیعتِ رسالت میں علی ابن بطالب بجالہ فوراں سجدہ میں گلے کا پرور دکھانا تیرا شکر ہے تُو نے مجھے کس علاق بنایا میں تیرے رسول کی جان بچا رہا میرے پسینے کی تو اپنے کیفیت دیکھ لی رہو گے اگر کوئی کو دا ہی رہ جائے تو آج مجھے در گزر کر دے دیکھ انشاءاللہ ایک رات اگر آرام نہیں ہے تو انشاءاللہ میری حالت بہتر ہو جائے گی توجہ رہے گی میرے ساتھ تو جنابِ امیر نے کہا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی پہمبر نے فرمایا ہاں یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی جنابِ امیر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور فورا جس طرح پہمبر اب آپ پورے بدن کو ڈھاپ کے سوتے تھے سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھاپ کے سوتے تھے سارے کے سارے موردخین نے لکھا پہمبر پورا بدن ڈھاپ کے سوتے تھے کروٹ کبھی نہیں لیتے تھے بلکل سیدھے لیٹتے تھے پورا بدن ڈھاپ کے سر سے لے کے پاؤں تک کالے رنگ کی ابا لیتے تھے کالے رنگ کی ابا لیتے پورا بدن ڈھاپ لیتے اب نہ کہنا شیو تم کالا لباس بہنتے ہو کالا لباس بیتت نہیں سنت ہے پہنچتے رہیں گے جانے گا تو پہمبر کے یہ لکھا کہ پورا بدن ڈھاپ کے سوتے تھے سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھاپ کے سوتے اور پھر بھی جب بھی کوئی گزردتا تو صرف دیکھ کے اشارہ کر کے کہہ جیتا تھا جب سب کے سب صحابہ موجود ہوتے تو سب دیکھ کے کہتے یہ رسول خدا سہ رہا ہے میں نے اسے اشارہ کیا تھا سب دیکھ کے کہتے یہ رسول خدا سہ رہا ہے کہ کیسے پتا کہ ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا نہیں پہنچا سکا ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا یہ ابا کالے رنگ کی اڑے ہوئے ہوتے لیکن پھر بھی ابا سے نور نکل نکل نکلتے بتاتا ہا کہ Mحمد سہ رہے ہے تو پیمبر کو ایک اور وجہ تھی کہ علیہی کو اپنے بسطر میں سولانا تھا باقی سارے تاریخ تھے بس علیہی محمد کے نور گے دو حدیث ہے نا آپ کے ذہنوں میں میں نور الماہ ہے میں اور علیہی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں تو پیمبر نے کہا یا علیہ آپ میرے بسٹر پر سو جائیے بس میں ہی ہمیں ایک اشارہ کروں گا مجھے احجاز کو پیش کرنا پیمبر نے ایک مرتبہ اپنے گھر سے قدم باہر رکھا چالیس محافظ بیٹھے تھے اب وہ زفیان کے بھیجے ہوئے ہاتھوں میں لیزے کہ ہم نے قدر کرنا رسول خدا کے قدر کے لئے آئے ہوئے تھے پیمبر نے اپنے گھر سے باہر اور سورہ یاسین کی آیات دلاوت کر رہے تھے ہم نے ان کے سامنے بھی ایک پھل بنا دیا ان کی پسٹ میں بھی پھل بنا دیا ہے ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا انہیں کچھ نظر نہیں آتا پیمبر سے کہا بس یہاں پڑھیں خاک اڑا دیجئے اور آپ گزر جائیں گے قدر جانے گرامی تمام کے تمام علماء کہتے ہیں جب بھی آپ کسی مشکل میں ہو اس آیت کی تداوت کیجئے قرآن زندہ موجزہ ہے اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی آج بھی کام آئے گی تو آیت نمبر نوہ سورہ یاسکی قرآن کا زندہ موجزہ پیمبر شبہ حجرت گزر گئے جناب امیر پیمبر کے بستر پر سو رہا ہے واقعہ کو مکمل کر دو پیمبر ایک مرتبہ نکلے راستے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا کہاں جناب امیر بستر پر سو رہے ہیں اب اس وفیانہ سب سے کہتا ہے جیسے ہی صبح رات دھج جائے صبح نمبر دار ہو سب ایک ایک نیزہ صرف ہو صرف محمد پر وار کر دینا صرف ایک ایک نیزہ ایک مرتبہ ایک نے کہا سب آہستہ آہستہ اندر آ جاؤ سارے کے سارے نسول خدا کی گھر میں داخل ہوئے ایک مرتبہ ایک نے کہا میں چادر کیسے ہوں سب کے سب نیزے مار دینا اگر کوئی سن رہا ہو کہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں بڑے پڑوں کو خطرے میں نیند نہیں آتی اور وہ انید نے سونے کی عادت نہ ہو ہزار رکت کی عادت ہو ایک آدمی نے اعتراض پر لکھتا کہ مولا ایک ہزار رکت پڑھ لیتے تھے کہ انید نہیں آتی ہوگی وہ ہزار رکت پڑھ لیتے تھے انید لوگ ہے یا نہیں وہ اسے انید بڑا سر چڑھ کے بولتا اس نے کہا انید کو نیند نہیں آتی ہوگی اس نے ہزار رکت کے نماز پڑھ لیتے تھے ہمارے والوں کو نیند آگی چیزیں سوتے رہتے تھے تو مولا کو نیند نہیں آتی تھی تو علی نے شبہ ہجرہ سو کے بتایا نیند آتی تھی اور ایسی آتی تھی کہ قاتلوں کے سائے میں نیزوں کے سائے میں صرف علی سو سکتے تھے اور کوئی ہوتا تو میسے ہی ہاتھ دے لو خیدانی جنابِ امیر پوری رات سوتے رہے ہیں بڑے سکون سے سوتے رہے ہیں جیسے ہزار رکت کی عادت ہو وہ سب کی چیمی گوئیاں سن رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لوگ ہاتھوں میں نیزیں ہیں ایک نے چادر کھیٹی کہا کہ نیزیں چڑھا دو جیسے نیزیں چلنے لگے ایک نے کہا رک جاؤ یہ محمد نہیں علی ہے نہیں پہنچا سکا عجیز آنے گرامی وہ دیکھنے والے شیعہ نہیں تھے رافضی نہیں تھے ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے پوری رات دیکھتے رہے اور بار بار کہتے رہے ابھی محمد سو رہے ہیں ابھی محمد سو رہے ہیں بھئی انہیں انیس بیس کا فرق پتہ نہیں چلا یہ نہیں کہا اس کا نور زیادہ تھا اس کا نور کم ہے اس کا قد بنا تھا اس کا جھوٹا ہے میں پورا خونے دیکھا دے رہا ہوں آپ کے خدمت میں وہ سفیان کے بھیجے میں پوری رات دیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ محمد ابھی سو رہے ہیں اب جیسے ہی میزے چلے لگے چادر کھچی تو ایک نے کہا رک جاؤ یہ محمد نہیں علی ہے ان میں سے ایک نے کہا یہ علی محمد کہا میں کہتا ہوں سوائے حیدر کررار کے کوئی اتنی اتمنان سے جواب نہیں دیسکتا ایک مرتبہ جناوے امیر نے سر اٹھایا کہ چادر واپس کرو مولا میں حقے تھے پتہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں مولا میں حقے تھے نہ دلوار پاس ہے نہ نیزہ پاس ہے ایک مرتبہ کچادر واپس کرو ان میں بھی حمد رہی تھی میں کہتا ہوں آنکھوں میں کہا ہوگا رہے یہ سرخ آنکھوں والا ہے چادر دے دو کچادر واپس کرو کہ یا بھی اتنا تو بتا دو محمد کہا ہوں کہ کیا میرے پاس امانہ ترکھوا کے گئے تھے مولا میں مجھے فرمانے ہیں جانے 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 کیا میرے پاس امانہ ترکھوا کے گئے تھے ایک مرتبہ ان سب کو پتا تھا یہ علی ہے چادر دی جناب امیر دوبارہ کیوں اللہ کا حکم یہی تھا کہ یعنی آپ کو سونا ہے فوراں دوبارہ اسی بسٹر پہ ہیں اب رسول خدا ایک بات کہہ گئے تھے اعجاز قرآن پیش کر رہا ہوں کہ اعجاز قرآن قرآن سامت میں بھی ہونا چاہیے نادب میں بھی ہونا چاہیے تو پہمبر اسلام نے کہا یا علی آپ بات میں آ جائیے گا میری جو لوگوں نے امانات میرے پاس رکھوائی ہے نا پورا کا پورا دھر بھرا ہوا ہے امانات سے وہ لوٹا کی آئیے گا خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم قرآن نادب کی قسم مولا کے شبہ حجرت بستر رسالت پر سونے کی قسم مولا نے نہیں کہا یا رسول اللہ پورا دھر بھرا ہوا ہے بتا دو دیں کونسی امانت کس کی ہے پہنٹ رہے ہیں یہ نہیں پہنٹ رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے بتا دو دنیا کونسی امانت کس کی ہے کہا یا رسول اللہ جو امانات آپ نے لی تھی وہ امانات لوٹا دوں گا اب شیعہ سنے کتابوں میں ایک حدیث ہے وَلَا يُعَدِّ أَنِّي إِلَّا عَلِي میری لی ہوئی امانات کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے عَلِي کی لَأَنَّا يَدِي وَأَيَدُ عَلِي جن فِي الْقَضَاءِ سِوَا کیونکہ میرا اور علی کے ہاتھ عذابت میں ایک ساہ ہو توجہ توجہ جو امانت دیرے تھے پیمبر کے ہاتھ میں پیمبر کہہ رہے تھے لوٹائیے گا یا علی آپ امانت دی پیمبر کے ہاتھ میں مولا دکھا ہے کہ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی سارے مکہ والے آنے لگے کہ سنا محمد حجرت کر گئے مولا نے کہا کہ ہماری امانتوں کا کیا ہوا کہ گھر بھرا ہے کہ آپ تم ایک قطار میں کھڑے ہو جو میں امانتیں لوٹاؤں گا مولا چہرہ دیکھتے امانت لوٹا دیکھتے کسی مشرق و کافر نے کہا یہ میری امانت نہیں ہے بھئی مولا چہرہ دیکھ کے جانتے ہیں ارے جو چہرہ دیکھ کے امانت لوٹانہ جانتا ہوں یا وہ چہرہ دیکھ کے شفاعت نہیں کرنا جانتا اور جو حیزہ نے کہا ہوں میں جس محبت سے پیش کر رہا ہوں اس سے زیادہ محبت سے آپ سر رہے بھئی مولا جو عدیان نے اللہ علی کوئی کی میری لی ہوئی امانت کو نہیں لوٹا سکتا سوائے علی ابن ابن تعالی کی آپ کی حقیقتوں کی نظر کرنا ہوں حیزہ نے کہا ہم ایک جملہ کہوں گا اگر سب گزریں بعض افراد کو تو مجھے معاف کرنے کے لیے میں کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تو پیمبر اسلام جب امانت لیتے ہیں تو کہا علی صرف لوٹا سکتے ہیں امانت صرف علی لوٹا سکتے ہیں حیزہ نے کہا ہم جب پیمبر کسی کو کچھ عطا کرتے تھے تو کہا ہم میرا عطا کرنا برکت لے کے آتا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ تجارت کے لیے مجھے کچھ عطا کیجئے آپ نے کہا دو درہم اس نے تجارت شروع کی ایک بکریمی اور ایک کلہاڑی تجارت سے پورا اس کا گودام بن گیا بہت پڑی تجارت بن گئی فصلیں جانور نویشی بہت پیمبر اس سے گھوزہ کاتو دا نہ نمازوں میں آ رہا ہے کہتا نہیں لوگ آئے ہیں نہیں پہلے پانچ وقت یہی نماز میرے پیچھے کھڑا رہتا تھا جو صدقہ آتا تھا میں اسی کو کھلاتا تھا جو صدقہ آتا میں اسی کو دیکھتا تھا جو کچھ بھی خیرات آتی نے اسے دیکھتا تھا جب سے کہا نہ نماز میں آتا ہے نہ جمعہ میں آتا ہے کہو زکاة کو عدا کرے غریبوں کا حق عدا کرے جانور پیمبر اسلام نے کسی کو بھیجا کہا جا کے اسے کہہ دو زکاة عدا کرے اس نے کہا محمد سے کہو رسول اللہ نے کہا اب تک ماننے والا تھا نا کہا محمد سے کہو میرے پیسے ہمیں کچھ نہیں دوں گا جناب سرولے کانات نے اب شہابہ کو کہا سم واپس آ جاؤ یا علی اب آپ کی باری ہو یا علی سالبہ سے بس اتنا کہیے گا مجھے اب تیری طرح سے نہ زکاة چاہیے نہ خوبص چاہیے میرے دو درہم واپس کر دے وہ جدنی مالے ججارت تھا وہ پیمبر کے دیئے ہوئے دو درہموں کا اثر تھا امیر المومنین نے کہا پیمبر کہہ رہے ہیں اور ہم واپس کر کہ اب تو میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا مجھے دو درہم میں چاہیے مولا نے کہا تو اب تک نہیں سمجھا بہت بدبخت ہے دو درہم میں کہا اس نے کہا یعنی لیجیے مولا نے کہا ایسے نہیں دے تو ہاتھ پہ رکھ میں اٹھا لوں گا تو نہ دے یہ تیرے ہیں کہ تو رجے دیرا تو ہاتھ پہ رکھ میں اٹھاؤں گا اگر پہنچ رہا ہوں اس نے ہاتھ پہ درہم رکھے مولا نے اٹھا ہاتھ سے اٹھائے جیسے دو درہم اٹھائے کہا جا وہ جب پیمبر میں برکت کی تھی میں نے چھین لیے جناد امیر بھر آئے مہینہ نہیں گجلا تھا وہی سادبہ پیمبر کی مسئل میں باہر بیٹھا تھا صحابہ نے کہا کیا ہوا تیرا تو اتنا بڑا کام چل گیا تھا بڑی تجارت کہا سارے جانور مر گئے فصلے اُدھر گئے پتہ نہیں ہوا کیا پتہ نہیں لوگ ہیں کچھ اُدھر گیا یہ ایک ہی مہینے میں دوبارہ فقیروں کے بہر آکے بیٹھ گیا اب پہلے جب پیمبر آتے تھے نا وہ کہتے تھے سلام آلیک ہے سادبہ سادبہ کو پیمبر مہلے سلام کرتے تھے اب پیمبر آئے اس نے کہا سلام آلیک ہے یا رسول اللہ پیمبر نے رخ پھیر لیا دور پہ ہوا دوسری طرف آیا کہا یا رسول اللہ میں نے سلام کیا کہ میں نے سن لیا پھر سلام کیا کہا آپ کے دین میں سلام کا جواب واجب ہے پیمبر نے کہا ہاں مسلمانوں کے کہتے ہیں تو نے رسالت کا انکار کر دیا جب تو میرا نام لینے لگا ہے تو تو نے میرا انکار کر دیا حضرت دارے گرامی اب سمجھ میں آرہ امانت کے کون لوٹا سکتا ہے جو وارث قرآن ہو جو قرآن ناکت ہو ایک مرتبہ جنابی وقت ہے بھی میرے پاس کچھ دیروں چلیں گے بس بے یہ جو میرے سامنے مومنین بزرگ میرے مخترم میٹھے وہ گہیں پڑھتے رہے میں جانتا ہوں بارہ ہونے والے ہیں اور اب کام شروع ہو چکا ہے اگر تاقیر ہو جائے تو پھر یہ نہیں کوئی تین سے پوچھے کا بات ہے ان لوگوں نے پڑھوایا باقی میزے میں جار نہیں چلیں گے نا انشاءاللہ تو اگر نے کہا ہے قرآن کریم جواہی دیتا ہے جو وارث ہوگا ان میں انیس دیس کا بھی فرق نہیں ہو اوروں میں اور علی میں بڑا فرق ہے اگر نے جنابی جنابی سلمان آپ کے ذہنوں میں معاقی ہے جنابی سلمان آئے جنابی سرولین کائنات کے بعد آپ خرمے کھا رہے تھے کہا یا رسول اللہ عطا کیجئے پیمبر نے ایسے ہی ہاتھ میں اٹھایا ہے جنابی سلمان کے ہاتھ میں خرمے رکھ دیئے نہ گنے نہ بتایا کتنے ہیں جنابی سلمان فوراں قیمے سے بہاری پہ گننے لگے دیکھا نو خرمے ہیں فوراں جنابی امیر کے پاس گئے کہ یہ آلی خرمے عطا کیجئے جنابی امیر و امیلین نے اٹھایا جنابی سلمان کے ہاتھ میں رکھ دیئے جنابی سلمان دیتے گننے لگے کہ سلمان اگر پیمبر نے نو سے زیادہ دیئے ہوتے نا تو پھر میں بھی نو سے زیادہ دیتا پیمبر کی امانتیں وہی لوٹا سکتا ہے جس کا ہاتھ پیمبر کے ہاتھ جیسا ہو قضاوت میں فیصلوں میں قرآن کو سمجھنے میں سمجھانے میں ایک جبلہ مولا کا خطبہ ہے میں جب علاقہ سے پیش کر رہا ہوں اجازت قرآن کرنا سن لیجئے مولا نے فرمایا قرآن کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا کیونکہ قرآن میں ناصفی ہے منصوخ بھی کچھ احکام منصوخ ہوگا کچھ ناصف ہیں جنہوں نے نسک کیا کہ جو ناصف و منصوخ میں فرق نہیں جانتے وہ سمجھ نہیں پائیں گے کون سا حکم کون سا ہے کہ قرآن میں ناصف بھی ہے منصوخ بھی میں سب جانتا ہوں کہ قرآن میں ناصف بھی ہے منصوخ بھی محکم بھی ہے متشابع بھی تعوین بھی ہے تنظیر بھی کہ میں ساری چیزیں جانتا ہوں کیونکہ میں پیمبر کے ساتھ ہمیشہ تھا مکہ میں بھی مدینے میں بھی گھر میں بھی مسجد میں بھی جنگ میں بھی سلا میں بھی فرش پہ بھی عرش پہ بھی کہ میں پیمبر کے ساتھ ہمیشہ تھا صرف میں جانتا ہوں کون سا ہوں کہاں کے لئے میں پیمبر کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا نہیں پہنچا سکا پولا نے فرمایا میں پیمبر کے ساتھ ایسے رہتا تھا مولا یہ آپ نے اونٹ نہیں کہ بچے کی محساس کی ہوگی بہت سے جانوروں کے بچے ساتھ ساتھ ماں کے رہتے ہیں نہیں پہنچا سکا سارے مجموعہ کی تظہر میں خونے دیگر دے رہا ہوں آپ نے خدمت میں گھوڑے کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا بگری کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا ہاتھی کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا لیکن ان تمام کے تمام جانوروں کے بچوں میں خصوصیت وہ کبھی جب ماں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی بہت آگے نکل جاتے ہیں کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کبھی داہن نکل گئے کبھی باہن نکل گئے کبھی ماں پہ تداوس کر جاتے ہیں کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن اونٹنی یہ بچے کی خصوصیت یہ ہے وہ ماں کے قدم پہ قدم رکھے چلتا ہے مولانا سمجھا رہے ہیں اوروں سے دین نہ سمجھنا وہ پیمبر کے سامنے بھی تداوس کرتے تھے کوئی پیمبر کی عبا پکڑ کے جیس کے کہتا تھا مجھے آج تک آپ کی نبوت پر اتنا شک نہیں ہوا یہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں صرف میں ہوں جو پیمبر کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور تابے دار رہا میں نے کبھی تداوس نہیں کیا میں نے پیمبر کو وہی حصت و احترام جو میرے بھابا دیا کرتے تھے کبھی بات پہنچی یا نہیں پہنچی بات پہنچ رہے ہیں جانے گا تب یہ اجاز قرآن والعصر انل الانسان لفی خوسر آصر کی قسم آصر کی قسم وقت کی قسم یہ وقت جس پہ اچھا گزر رہا ہو وہ کہتا ہے جلدی گزر گیا جس پہ برا گزر رہا ہو وہ کہتا ہے گزر ہی نہیں رہا اللہ اس لئے کہتا ہے والعاصر آصر کی قسم وقت کی قسم نہ یہ کبھی تیز گزرتا ہے نہ احسکار وقت اپنی رفتار سے چل رہا ہے اس لئے اللہ کہتا ہے وقت کی قسم اور مجھے نہیں پتا یہ کون سی اصر کی قسم ہے علماء نے بڑی بحث کی ہے بہت زیادہ لکھا شاید یہ اصر اسلام ہے کچھ کہتے ہیں نہیں یہ اصر زہور ہے لیکن میرا دل کہتا ہے یہ اصر آشور کہ جہاں اصر میں ایک امام تمام دشمنوں کے نردے میں گھرے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے اصر کی قسم سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور عمل صالح بجالائے وچواسو بالحق وچواسو بالصبر جو ایک دوسرے کو حق کی بھی تلقین کرتے تھے اور صبر کی بھی ذرا دکھائیے کربلا سے زیادہ کسی نے صبر کیا ہو کسی نے کربلا سے زیادہ صبر نہیں کیا اگر میں کھوڑا تفصیل سے پڑھوں گا تو کوئی بخل نہ کرے رونے میں آج گیارہ محرم تھی جانتے ہیں گیارہ محرم کو کیا ہوا تھا بیویوں کو قیدی بنائے علی و بطور کی بیوٹیوں کو رسیاں پہنا رہے سخت جملے ہیں اگر آبی کہتا ہے جب وہ نیزوں سے چادرے اتار رہے تھے تو کسی بچی نے کہا پھوپی اما ایسا نیزہ میرے سر میں لگا ہے کہ میں بیہوش ہونے والی ہوں سخت جب نیزہ رہا بچی جیسے گری تو ساری بیوٹیاں قریب آ گئے ایک مرتبہ بچی نے سوال کہ پھوپی اما آپ کی چادر کہاں میں نے پوری زندگی آپ کو بغیر چادر کے نہیں دیتا میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی ابھی میں نے شروع ہی کیا تو ایسے رو رہے ہیں دیکھ رہا ہوں سارا میدان ہرا ہے لیکن ایک سوال کروں کہ جو بہار میدان میں بیٹھے ہیں آپ کچھ دیر بعد اٹھ جائیں گے نا آپ خار پہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے آپ تو زبدستی تو نہیں بٹھایا گیا آپ مجلس کے عبدیلت کی وجہ سے بیٹھے ہیں نا جب آپ وہاں بیٹھے ہیں کوئی تازی آنے تو نہیں مار رہا گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے ابھی آپ جب بہار نکلیں گے سبیلوں پہ پانی پی لیں گے نا آپ کا کوئی بچہ پیاسا تو نہیں رہے جائے گا ایک سوال کروں مجھے بتایا خواتین تب ہی احتمام کیا گیا ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ آیا ہوں گے ایک سوال کروں اگر آپ میں سے کسی کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی دیوی بھی ہوش ہو گئے تو آپ کیا کریں گے یہی سوال کریں گے نا ارے کسی نے پانی پلایا یا نہیں کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا ارے تماشا کس نے مارا تھا آج کوئی رونے میں کوئی خلنا کرے ایک مرتبہ انہوں نے چادرے چھینی ہاتھوں میں رسیاں باندھا شروع کر دی راوی کہتا ہے جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسپی کے دانے بکھر جاتے ہیں بی بیاں میدانے کربلا میں ویسے بکھر گئے کوئی کسی ناشے پہ گئی کوئی کسی ناشے پہ ایک بی بی کھڑے ہوکے پکا رہے تھے واہ علیہ اکھبرا ایک دوسری بی بی کہتی تھی واہ قاسمہ ایک بی بی صرف ایک ہی نام بلاتی تھی وہ بی بی بار بار کہتی تھی واہ عباسا شاید اس بی بی کو پردے کے جانے کا بڑا افسوس ہے عجرکم اللہ لیکن علماء نے لکھا یہ ہے بڑا بڑا جید علماء نے لکھا ہے کہ دو بی بیاں کسی لاشے پہ نہیں گئے دو بی بیاں وہ صرف مولا حسین کے لاشے کے پاس بیٹھی روتی ہیں جانتے ہیں وہ دو بی بیاں کون ہیں پہلی بی بی کا نام ہے زینبِ کبرا علماء کہتے ہیں جنابِ زینب کسی لاشے پہ نہیں گئے سوائے محمد حسین کے لاشے جب آئی نا جنابِ زینبِ کبرا تو ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا اور بلند نواز سے رو کے کہا یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ ملیک السما نانا آپ کے جنازے پہ ملائکہ نازل ہوئے تھے جنازہ پر میں نانا ذرا ایک مرتبہ آکے دیکھیں آپ کے نوازے کو اتنے تیر مارے گئے ہیں اتنے پتھر لگے ہیں اجھ رکھو ملائکہ اجھ رکھو ملائکہ ایک مرتبہ جنابِ زینبِ رو رہے ہیں مولا سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ باقی نہیں چھئے جہاں زخم نہ لگا ہو جہاں زخم نہ لگا ہو اور اتنے تیر کلواریں پتھر لگے مولا فرماتے ہیں میری پھوپی نے میرے بابا کا تواف شروع کیا تواف کرتی جاتی تھی روتی جاتی تھی اور پھر رو کے کہتے تھی اما اماں آپ نے کہا تھا میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا اماں اہین جگہ نہیں ہے جانتے ہیں کیسے بوسہ دیا اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا میری طرف لیکن نہ دیکھ سکے تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا جانتے ہیں بی بی نے کیسے بوسہ دیا میرے پر دیکھے گا بی بی کے ہاتھ پسے گلدن بڑے تھے بی بی نے کھٹنے زمین پہ رکھے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور ایک مطلبہ رو کے کہا اماں آپ کا حسین جانتے ہیں دوسری بی بی کون ہے دوسری بی بی کا نام رباب ہے میں دیکھ رہا میرے باز بھگت بلکل برداشنے کر پایا تھے مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میں کوئی صف جملہ کہتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا آئی جانے گنابی جناب رباب آئیں جناب رباب جب آئیں نا تو بی بی کے ہاتھ بھی پدھے ہوئے تھے بی بی نے ایک جملہ کہا اے میرے سرطاج حسین اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین اگر میرے ہاتھ پسے گردن بندھے نہ نہ ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایا کرتی پھر بی نے رو کے کہا مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی بی بی نے ایک اور جملہ کہا مولا مجھے پتہ ہے آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی دھوک پہ چھوڑ کے جا رہی مولا میرا آپ سے واقع ہے میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی تھنڈا پانی نہیں پیاؤں گی مولا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی عجروں کو مردنا بس بھئی ایک مرتبہ بی بیوں کو قیندی بنا کے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا کوفہ سے بی بیوں کو شام لے جایا گیا جب شام پہنچ گئی بی بی میں نے سارے بساق چھوڑ دیئے ایک مرتبہ بی بیوں کو قیند سے رہائی ملی جب رہائی ملی نا آپ نے دیکھا کہ کوئی قیندی رہا ہو جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے لیکن خدا کی تصام آل محمد کا کھرانا عجیب ہے رہائی ملتے ہی ساری بی بیاں رونے لگی بی بیاں بلند آواز سے رونے لگی جانتے ہیں کیوں دو مجھا سے میرا دل کہتا ہے یہ دو وجہ پہلے یہ جب بی بیاں قیند میں روتی تھی نا وہ تازیانے مارا کرتے تھے وہ تازیانے مار کے کہتے تھے رونے کی اجازت نہیں ہے اب بی بیوں کو پہلی مرتبہ اجازت ملی تھی بلند آواز سے رو رہی تھی اور میرا دل کہتا ہے دوسری وجہ یہ ہوگی بی بیاں سوچ سوچ کے رو رہی ہوگی ہائے کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنا کرتی ہے بس بھئی یہ رونہ اپنے اپنے قسمت کا ہے جسے رونہ آ جائے اس کی شفاعت کے لیے بہت ہے بس بھئی بی بیوں کو رحائی مل گئے اتنے میں سخت پیئے تھی بیٹھی رو رہی تھی نا مولا سجاد نے کہا یزید شہدہ کے سر واپس کر دے شہدہ کے سر واپس آنے لگے پہلے پہلے جو سر آیا بڑا ننہ سا سر تھا جناب رباب نے بلکے کا دامن پھیلایا کہا لاؤ علی اس گر کا سر مجھے دے دو بی بی نے سر کو لیا اور ایک سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنہا علی اصغر کیا تجھے سے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے یہ تجھے کس نے ایسے تیر مارا جیسے نہر کیا ہو میں نے سارے مسائح چھوڑ دیئے شہداء کے سر آتے رہے بی بیاں روتی رہیں اتنے میں مولا سجاد نے کہا یزید ہمارے تبرکات واپس کر دو جو کچھ تم نے لوٹا تھا واپس کرو جانتے ہیں سب سے پہلے کیا آیا چاندر تطہیر آئی جناب زینب قبرانے کا لاؤ میری ماں کی چاندر مجھے دے دو بس بھئی تبرکات آتے رہے اتنے میں ایک انگوٹھی آئی جناب زینب قبرانے کا بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے مولا سجاد رونے لگے کہ پھوپی اممہ یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے بجدل انگوٹھی اتار رہا تھا جب نہیں اتری اس نے خنجر سے انگلی کو کھا تھا انگوٹھی اتار کے لے گیا بس بھئی اگر دیکھ سکے جو دلچہ کا میری طرف اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالییں لے آ رہا ساری بیٹیوں نے جناب رباب کو دیکھا جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا پھر رو کے کہاں بالیاں واپس لیتا ہوں جس تین دن یہ بالیاں تھی وہ نہیں رہی عجرکم اللہ میں تمام کر دیتا لیکن یہاں جناب رباب کے مصاحب ختم نہیں ہوتے کوئی رونے میں وہ خل نہ کرے بس بھئی رہائی مل گئی بیویاں چلیں تین دن تک دمشہر میں بیویاں روٹے لیں مولا سجاد نے کہا جناب زینب سے پھوپی اممہ سانس لینے میں بھی پڑھوں گا میں بھی پڑھوں گا پاہ سانس میں نے میں پڑھنا چاہتا ہوں پھوپی اممہ بیویوں سے کہہ گئے کل صبح ہم مدینہ واپس سلے جائیں گے صبح ہم تو سب بیویاں تیار رہیں جیسے صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے پوچھا پھوپی اممہ بیویاں تیار ہیں جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں نہ جانے فجر کے بعد کہاں چلے گئی ہیں مل ہی میرے نہیں مولا سجاد کی آسو بہنے لگے کہا پھوپی امم مجھے پتہ میری ماں کہاں سب بیویوں سے کہیں میرے ساتھ چلیں راستے سے ماں کو لے لیں کہ وہی سے چلے جائیں سب ملتر دیکھئے گا ایک مرتبہ ساری بیویوں مولا سجاد کے ساتھ چلے کچھ ہی دور گئی تھی کہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو واپس جاتا مولا نے کہا پھوپی اممہ میری ماں زندان کی ایک سوٹی سی قبر سے لدا کرنے گئی علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کر ہوئی تھی ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہے کہ سکینہ اٹھو ہم مدینہ جا رہے ہیں سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینہ جانے کا بیٹی اٹھو قافلہ تیار ایک مرتبہ مولا سجاد آگے بڑھیں جناب زینب آگے بڑھیں جناب رباب کے دونوں مازو تھانے میں نے کہا بی 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 بس کی دے بس میں ایک مرتبہ جناب رباب کو لیا بی بیاں چلی میں نے تمام کر دیا وہاں پرداشت میں گر با رہے جب چلی نہ بی بیاں میں نے سارے مساج چھوڑ دی ایک مرتبہ کربلا پہنچی جب کربلا پہنچی بی بیاں تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے مولا سجاد نے فکبی کا بازو تھا اماں کا فکبی اماں یہاں میرے بابا کے قبر ہے ساری بی بیاں قبر متحر پہ گر گئے جناب زینب کیس چیئے کہ کہنے لگی بھائیان جب میں پہلے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے بھی نہ اسقبال کرتے تھے حسین میں شام سے لٹکے آئی ہوں ہمارا کوئی بچہ نہیں رہا حسین میرا اسقبال کرو مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے فکبی کو نانا روکا تو کوئی کی روتے روتے مر جائے ایک مرتبہ فکبی کا بازو پگڑا کہا فکبی اماں بس کی دے آخری جملے پیش کر رہا میرے کا دیکھئے گا مولا سجاد نے فکبی کا بازو پگڑا کہا فکبی اماں بس کی دے فکبی کو ایک مرتبہ قبر سے اٹھایا جناب زینب نے آنسوں کو صاف کیا ایک مرتبہ کچھ دیکھا فوراں سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے مولا سجاد نے کہا فکبی اماں یہ میرے بھائیہ علیہ قبر کے ساری بی بیاں دوبارہ قبر پہ گر گئے مولا سجاد نے پھر قبر سے اٹھایا بی بی نے پوچھا کہاں شہدہ کی کس کس کی قبر ہے مولا سجاد نے ایک ایک شہید کا نام بتایا اب جناب زینب سے رہا نہ گیا کہا بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کا نام میرے کی قبر کا نشان بتایا لیکن میرے بھائیہ باس کی قبر کا نشان نہیں بتایا بیٹا میرے بھائی کی قبر کہا مولا سجاد نے کہا فکبی اماں میرے چچا کی قبر فوراں کے کنارے ہیں میرے ساتھ چلے میں آپ کو وہاں لے چلو اور نہیں پڑھوکا اب آپ پرداشت نہیں کر پا رہے میرے بھائی پرداشت نہیں کر پا رہے ایک مردبہ مولا سجاد آگے چلے ساری بی بیاں مولا سجاد کے پیچھے آخر جملے میں جب دیکھئے گا مولا سجاد آگے ساری بی بیاں پیچھے بی بیوں کے درمیان اور مولا کے درمیان جناب زینب کھڑی ہو گئے سب کا راستہ روکے لیا کہا بی بیوں رک جاؤ بی بیوں سب کچھ میرے بھائیہ آپ پاس کو بتا دینا بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے چھے بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے چھے بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے چھے بی بیوں سب کچھ بتا دینا لیکن میرے بھائیہ آپ پاس کو مت بتانا مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی میرے بھائی کی غیرت مرداش نہیں کرے گی ساری بی بیاں قبر پہ گئیں ایک جنابے رواب کونے میں تھڑی ہے نہ بتانا یعنی کوئی بیان نہ کرے کوئی نہ کہے ہائے سکینہ بس بے میں یہاں پہ روک دیتا لیکن جنابے رواب کے مسائب ختم نہیں ہوئے تین دن مولا سجاد چہلوں پہ کرونا میں رہے کسیرے دن کا پھوپی اممہ سب دیدیوں سے کہیں آج ہم واپس چلے جائیں گے آج ہم مدینے چلے جائیں گے سب دیدیاں تیار ہوگے پھر ایک دیدی کھڑی ہے وہ تیار نہیں ہے مولا سجاد نے کہا اممہ کیا بات ہے مادرے گرامی جنابے رواب سے کہا مادرے گرامی آپ کیوں تیار نہیں ہیں جنابے رواب نے کہا بیٹا سجاد میں کس موں سے مدینے جاؤ میرے مولا حسین کربلہ میں ہے میرا علی اصدر کربلہ میں ہے میری سکینہ شام میں ہے سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے مہگے واپس جاتی ہے وہ جا کے اپنے مہگے والوں کو شہر کی نشانیاں دکھاتی ہے سجاد میرا کچھ بھی نہیں رہا میرے پچے مارے گئے مولا سجاد نے کہا مادرے گرامی آپ کربلا میں رہ کے کیا کیجئے گا جنابے رواب نے فرمایا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی میں قبروں کو دھویا کروں گی سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی سجاد اگر کوئی ظاہر آئے گا میں بتاؤں گی یہاں میرے پولا کی قبر ہے میں ظاہرین کو بتایا کروں گی میرے اصغر کو تین لگا تھا مولا سجاد نے کہا نہیں اممہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں ڈاست گا مادرے گرامی واپس مدینہ چلی بس بے آخر جملہ مولا سجاد واپس مدینہ لے آئے چار مہینے گزرے شیخ محمد مہنی مازندرانی نے معالی سپین کی جن نمبر دو میں لکھا چار مہینے جب گزر گئے نا واپس آئے ہوئے تو ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آگا آئے صبح ہوتے ہی دھوٹ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کوزے میں پانی لیتی ہے دھوٹ میں رکھ دیتی ہے جب وہ پانی گرم ہوتا تو وہی گرم پانی پیچی ہے ایک ہاتھ پی بھی سر پہ لگتی گئے تھی ایک سر پہ ہاتھ لگتی گئے نمہ حجاب آو دوسرا ہاتھ لینے پہ ماتی جانتی ہے کہ ماں حسینہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ماں سے کہو سائے میں آگا آگا آخر جنب پیش کر رہا ہوں مولا سجاد آئے کہا مادر گرامی سائے میں آگا آئے اب ماں آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے سائے میں آگا آئے جناب عباب نے کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تبتی ریت پہ واندہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے مخاطر ہے مادر گرامی سائے میں چلیے مولا سجاد نے آواز دی بھپی امام آنکھ میں امام کا بازو پکڑے جناب زینب آئی جناب عباب کا ایک بازو پکڑا دوسرا بازو مولا سجاد نے پکڑا جناب عباب کو زمین سے اٹھایا جیسے ہی اٹھایا نا زمین سے جناب عباب نے ہاتھوں کو اٹھایا کہا پرور دگارہ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا بھپی امام میری ماں کو لٹا دیں ان کی روپ پرواز کر گئی میری ماں آزاد ہو گئی میری ماں چلی گئی علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا انہوں نے بہت زیادہ مسائق پڑھ دیا آپ بہت تھک گئے ہوں گے بہت زیادہ مسائق پڑھنے سے بہت سے لوگ گمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کا آنسو خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے کمر ٹوٹنے لگتی ہے یہ مسلسل رونا جناب عباب کا کار ہے میں اور آپ کہاں رو سکتے ہیں پرور دگارہ پرور دگارہ جناب عباب کی اٹھوڑی گوک کا واسطہ پرور دگارہ عراق و شام کی تمام روزوں کی حفاظت فرما بے اولادوں کا اولاد انایت فرما مقروزوں کے قرصے آگا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما پرور دگارہ بہت سے ہمارے علماء مؤمنی پاکستان میں بحرین میں مختلف ممالک میں پرور دگارہ سیر اس وقت قید میں ہیں پرور دگارہ تجھے واسطہ اس بی بی کا جس کی قید ختم ہی نہیں ہوئی کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں پرور دگارہ زندان کے اس قبر کا واسطہ ہمارے تمام مسیروں کو رہائی کی خبر انایت فرما پرور دگارہ پرور دگارہ دشمنان اہل بیت کو نیستو نابود فرما مؤمنین کی حفاظت فرما بانی آنے مجلس شرکت تلندگان کی تمام ازادار کسی معمارگاہ کے مسیر کی خدمت کرنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما جو ہاتھ بلند نے پرور دگارہ کسی کو خالی نہ لوٹا پرور دگارہ کسی کو رد نہ فرما ہمارے تمام مجلسوں کو صحیح بکاملہ عجلہ انایت فرما پرور دگارہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما پرور دگارہ جنت البقی جنت معلق کے قبر دوبارہ قمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما بس میں مغور کوئی واسطہ نہیں دوں میں جانتوں میں نے بہت مسائل پڑھ دیا میں دو جگہ سے مجلس مولد کے آئے تھا بہت آج میری خالت غراب تھی پرور دگارہ بس میں آخر جب اللہ کہہ رہا ہوں پرور دگارہ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا جو جو زہن میں حاجت اس وقت ماملی جئے گا جب آنکھ میں آنسو ہونا اور فرشتے دعا لینے آئیں تو رد نہیں کرتے اور ایک کی دعا نہیں لے کے جاتے جو مجلس میں جتنے افراد سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں جب دعائیں لینے آتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ ذہن میں تصمیل لائیے کہ میں جملے کہوں گا اب آپ نے دعائیں ماملی جئے گا پرور دگارہ پرور دگارہ واسطہ اس بیبی کا جس کے پاؤں بڑے زخمی تھے نالینڈ ٹوٹ گئے تھے لیکن پھر بھی وہ بیبی چلتی رہی کبھی امام کا سہارا بنی کبھی دوسری بیبیوں کا سہارا بنی کبھی بچوں کا سہارا بنی پرور دگارہ جناب زینب کے پاؤں کا واسطہ ہماری کسی کی دعا کو رد نہ فرما اپنے اپنے حاجات طلب کبھی دے گا پرور دگارہ یہ نا جانے تیری بات ہمیں کیا کیا امیدیں لائے ہیں پرور دگارہ لوگ نا جانے تیرے حسین سے کیا امیدیں لائے ہیں پرور دگارہ بڑے بڑے بزرگ کو نمائے کہا ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ایک واسطہ کسی حالت میں رد نہیں ہوتا جانتے ہیں کونسا واسطہ مولا امام زمانہ کہتے ہیں میری کھپی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا پرور دگارہ جناب زینب کا واسطہ کسی کی دعا رد نہ فرما ربنا تقبل بنا انکل تسمیل علی بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المقسومین